شروع کردے ہاں اس کو جہان دے پالن ہار دا نام لے کے جو سبتے بہت ہی رحمتہ اور بخششہ کرنے والا ہے اج خوشیاں دا دن ہے رحمتہ دا دن ہے اس لئے تو انتو سے ہی کہوں گے خوشیاں دا دن رحمتہ دا دن تو کس طرح ہے اگل ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر دن نے ہی رحمتہ دا دن ہوندہ ہے ہر دن نے خوشیاں دا دن ہوندہ ہے جدو انسان یہ سمجھ لیندہ ہے نا کہ اگدہ دن چڑیا ہے میرے واسطے میرے مالک نے دن میں نو دیتا ہے تا یہ دن چھ میرے واسطے بڑیاں رحمتہ ہے اے دن چھ میرے واسطے میرے مالک نے بڑیاں خوشیاں رکھیاں ہونیاں ہے جدو اس بابنہ نال انسان دن دی شروعات کردہ ہے دن دی شروعات کردہ نا پرماتمہ دے کارچو ویسا ہی ملنا شروع ہو جاندہ ہے کیونکہ دن او دے ہتھچ ہے آنال پل او دے ہتھچ ہے جدو انسان اے چیز نو اپنے منچ بشواشنا کہندہ ہے کہ اے دن میرے مالک نے چڑایا ہے اے سما میرے مالک نے دیتا ہے یعنی میرے مالک پربو پرماتمہ نے دیتا ہے تا اے دن میرے واسطے بڑا اچھا ہوئے گا اے دن چھ میں نو کنیا خوشیاں دا سامنا کرنا پہ گا یعنی کئی خوشیاں میرے جیون چان گیا میرے سامنے آن گیا اور مالک دیاں کئی رحمتہ میں نو اس دن چھ حاصل ہون گیا جدو اس بھاونہ نالے سے شروعات کردہ ہیں دن دی یا جس پل بھی چاہے وہ دپہر دا ہوئے چاہے سویر دا ہوئے یا شام دا ہوئے جدو یاد آجا ہوئے نا تا اس لئے سوچو اے شام ہو دی رحمت نہ لائی ہے اے دپہر ہو دی رحمت نہ لائی ہے اے سویر ہو دی رحمت نہ لائی ہے اور جڑی چیز ہو دی رحمت نہ لائی ہے اور رحمتہ نو لے کے ہی آئے گی وہ خوشیاں نو لے کے ہی آئے گی ہن کئی انسان ہندے ہیں وہ سوچ رکھ دے قدو میرے جیون جو خوشیاں دا دن میں آئے گا قدو میں تے رحمت ہوئے گی قدو رحمتہ دا دن میں آئے گا وہ اس طرح سوچنگے اس طرح بیچار کرنگے جتنا پتا نہیں سو مالک دی رحمت پرماتما دی کرپا کوئی ادنا نہیں ہے کہ دلی ہے یا کنیٹا انگلینڈ ہے پتہ نہیں کدھو دلی پہنچنا ہے پتہ نہیں کدھو کنیٹا پہنچنا ہے نہیں مالک دی رحمت ہر جگہ ہر پل پر پور ہے پر او دی رحمت نوں حاصل کر نوازتے ساڑے اندر ایک بشواشدہ ہونا ضروری ہے ساڑے اندر بھاگنا ہونی ضروری ہے کہ ہر پل او دی رحمت میتے ہو رہی ہے ہر پل او دی کرپا مرتے ہو رہی ہے ہر پل میرا جیون خوشیاں نل پر دا جا رہا ہے جدو اے دو تین چیزیں ایسی بشواش دے نال اپنے ہردے جب سا لیندے ہیں تو اسے ویلے او دی کرپا ہونی شروع ہو جاندی ہے اسے ویلے ساڑے جیون خوشیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں ہیں کیونکہ پھر ایک گل کما گئے کہ جس طرح دی بشواش نل تو اسی سوچنا ہے نا اس طرح دا مالک دی طرف فڑ ملنا شروع ہو جانا ہے جس طرح فرض ہے کرو انسان سوچے اب پتہ نہیں آنے لا پل چنگا ہونا یا مارا ہونا ہے پتہ نہیں آنے والے پلچ کوئی منو اتنا دی گھور نہ مل جاوے یا اتنا دی کوئی گل نہ ہو جاوے یا جی میرا نقصان ہووے یا منو کوئی تکلیف ہووے منو کے پرابلم ہووے تا اے دا مطلوب اے دا تیان پرابلم وال جادے ہیں وہ خوشیاں والا کٹ ہے تا جے انسان سوچ دا ہے کہ آنالا پل آنالی کڑی یہ او دی ہاتھے چاہے یہ او دی رحمتہ او دی کرپا ہے تا ہیوں کڑی آن دی ہے تا پھر کما گے کہ جیڑی کڑی جیڑا پل او دی رحمتنال جڑ کے آن دا ہے پھر او دی نال رحمتہ ہی ساتھ دیتا کان دیا ہے کوئی ماری چیز تا آنی سکتی سمجھ رہے ہوگا نہیں اس لئے پہلی چیز پہلی سوچے رکھنی ہے کہ جدو کوئی پچھے ہوں تسی کسے نو دیکھوں گے نا وہ کس طرح گئے گا جدو کام یا بھی ملے گی دیکھ لام آگے جدو خوشیاں آن گیاں حسل لام آگے جدو سفلتاں ملے گی ٹھیک ہے وہ ملے گی آن گیاں اتنا کہندے جدو پتا نہیں کہتے ہیں اور پھر کوئی پتا نہیں کیوں آنیاں بھی ہے یا نہیں پر ایک انسان کہندہ ہے کہ میں نو اپنے مالک دے پورا یقین ہے میں نو اپنے مالک دے پورا بشواش ہے کہ ہر پل ہو دی رحمت مدتے ہو رہی ہے ہر پل ہو دیاں رحمتہ مرتے ورس رہیاں ہے ہر پل ہو دیاں خوشیاں ہو دی کرپہ میرے طرف آ رہی ہے جدو اس پاونا نال بشواش نال قدم اگے بداندہ ہے پھر تسی دیکھوں گے اہو دے جیونج خوشیاں اناند شانتی پریم بشواش بدہ چلا جائے گا ہون تسی کے ڑھی سوچ لے کے بیٹھے ہو یہ اپنے اندر چیک کرنا ہے تسے کیونکہ بھلے شاہ نے بھی کیا ہے کہ بھلیا رحمت سائن دی بسے صدا پر پور نکٹ کہے تو نکٹ ہے دور کہے تو دور ہون تسی انہوں نکٹ کہن دے ہو یا دور مان دے ہو کیونکہ انہوں نے صاف گل کی تھی کہ اوہ سائن بھلیا رحمت سائن دی یہ اشارہ ہے اس مالک دی طرف اس پرماتمہ پربو دی طرف کہ اوہ دی رحمت وسے صدا پر پور اوہ دی رحمت ہر شاہ دے اندر بھرپور ہے اس طرح بھرپور ہے جدہ تسی گوڑ کھان دے ہونا تاک گوڑ دا چاہے ایک کانوی تو آٹے موچ جاوے اوہ دے چند مٹھا پر پور ہے نہیں کہ پوری پیسی کھاوا گے تا فیری مو مٹھا ہونا ہے تسی ایک کانوی کھاؤں گے تیک کان اندر بھی مٹھا سننی ہے تسی انہوں چٹوی لاؤں گے کھاؤں بھی نا بس گوڑنوں چٹوی لاؤں چٹن نال بھی ہو دی مٹھا س مل جائے گی کیوں کیوں کہ وہ گوڑ دے کن کن اندر اوہ مٹھا سپر پور ہے اینی ہوئے گا کہ گوڑ ایتھو کھاؤں آتا مٹھا آتا دجھے پاسے چٹیا آتا کھاؤں آتا کھوڑا آتا نہیں وہ ہر پاسے مٹھا سے ہون جائے گوڑ دے چھوٹے یہ پیسی دے اندر ہر جگہ مٹھا سو سکتی ہے تا پھر سوچو گوڑ نو بنا نالا اوہ شکر نو بنا نالا اوہ گننے نو پیدا کرنو والا گننے چھ مٹھا س پر نالا اوہ پرماتما تا پھر اوہ سر وشکتی شالی جائے گوڑ دے اندر انہی مٹھا س پر سکتا کہ جتھو چکو مٹھی ہو سکتی تا پھر اوہ دی رحمت نو بھی یہی مننا ہے باہر ہوا یعنی دنیا نے کسے بھی کونے چھوڑا اوہ دی رحمت ہر جگہ اسی طرح سمائی ہوئی ہے جتھو گڑ دے اندر مٹھاس اس لئے بلے شاہ نے کیا یہ مننا ہے کہ میرے سائیں دی رحمت میرے اس مالک دی رحمت ہر جگہ پرپور ہے ہر جگہ پرپور ہے کیونکہ پرپور جتھو ایسی من دے ہیں تا پھر پرپور دا مطلب ہے کوئی کمی نہیں ہے اگر یاد رکھنا میشہ اور بندہ سوچے کہ لے وی انہوں رحمت مل گئی یہ انہوں مل گئی تو میں کھالی رہ جوں کیونکہ کئی ورا بندہ سوچتا ہے نا کہ میری تھالی دے وچ چار روٹیاں ہیں یہ انہوں چار دے دیتی ہیں تو میں پکھا رہ جانا ہے اس کر کے بندہ اتھے ڈر ہوندہ ہے کہ کتے موک نہ جاوے اور اتھے بلے شاہ دست دے اوہ دی رحمت تا انہی پر پورا ہے کہ دنیا ساری بھی لے لوے دامی ہو دیا رحمتہ دی کوئی کمی نائی آئی ہے تو نائی آ سک دی اس لئے ہو تا دن رات بندہ لٹی جاوے تاہی تا گروہ نے بھی بانی دسیاں کہ دندہ دے لیندے تھک پاہی جگا جگانتر بندہ کھا کھا کے موک جب مر جاندہ ہے موک جاندہ ہے پر اوہ دیا رحمتہ ہو تا بیانت ہے جیدہ کوئی انتی نہیں ہے قدو دا سنسار بنیاں ہے قدو دی دنیا بنیاں اور قدو دیاں اوہ دیاں رحمتہ پوری ترتی ہے مخلوقات چل رہی ہے پر اوہ دیاں رحمتہ نہ کمی ادھو سی نہ آجیت نہ آگے آنی ہے اس لئے اوہ دی رحمت کو پرپور مننا ہے کہ اوہ دی رحمت چاروں طرف پر پور ہے ہر طرف پر پور ہے کوئی کمی نہیں ہے اوہ دیا رحمتہ ہون جی میں اوہ دی رحمت نو حاصل کرنا ہے تو میں نوہ دی رحمت تے بشواش کرنا پینا ہے کہ میرے مالک دی رحمت کوئی کمی نہیں ہے میرے مالک دی رحمت کی تے کٹ نہیں ہے پس جنہ میں بشواش نو بدائی جانا ہے انہاں اپنیاں مالک دیاں رحمت نہ دے نیڑے ہوئی جانا ہے سمیدے ہوگا یہ دیکھ چھوٹا جا بچہ پیڑ دے تھلے کھڑا ہے اور پیڑ فڑانا پریا ہویا ہے پورا پیڑ فڑانا پریا ہویا ہے پر بچے دی جیڑی ہائٹ ہے تین فٹ بھی ہے اور پیڑ ہے دس فٹ دا ان تین فٹ دا بچہ دس فٹ دے پیڑ دے تو فل توڑنا چاندہ ہے پر اوہ دی پہنچ اتھے تک نہیں ہے انہوں پریشان ہے انہوں فل نہیں مل رہے آتے مطلب یہ نہیں کہ انہوں فل نہیں مل رہے آتا پیڑتے فل نہیں ہے پیڑتے فل بہت ہے انہوں اوہ دو کی کرنا پیڑنا ہے انہوں یہ کرنا پیڑنا ہے کہ پیڑتا فلانا پر پور ہے پر جائے میں نے فل نہیں مل رہے تھے مطلق کمین میرے اند league ہے میرے قد اندر ہے کہ میں اج태 تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہمیں کی کریں کچھ ایسا کریں کچھ ایسا کریں کہ میں پیڑ دے فلان تک پہنچ سکا ہم ہوگہ پیڑتے فل تا لگے ہوئے ہیں ہم میں نے کہا ہے کہ میں پیڑ دے فڑان تک آسانی نہ پہنچ سکا پھر وہ کی کرتا چھوٹا ہے بچہ پھر وہ کوشش کرتا ہے سامنے دے دا ہے ایک ٹیول پیا ہویا ہے اور ٹیول نو کٹیس کے کسی طرح ایمی سال دے رہے ہیں کوہننو نیتا کئی ورہا بندے کیا دن دل ہے ایک چھوٹا بچہ ٹیول کے دا کھچ سکتا ہے بھائی جے اندر پکھو بے پیاس ہوئے تا سب کچھ ہو جاندہ ہے سمی دیوک نے سو بارہ چودہ سال دا بچہ کھچ کے لیاندہ ہے ٹیول نو اور پھر ٹیول نو لیا ہاتھ پہنچ جاندہ اور وہ توڑ کے کھانے شروع کر دنگا ہے ہندنہاں گوھر کرنا یہ دا ہے بچہ دی ہائیٹ مانلو تین فٹ سی ساڑھے تین فٹ سی پر فلان دی ہائیٹ جڑی سی وہ بندہ گیندہ 8 فٹ 9 فٹ داس فٹ سی داس فٹ دی اچائیت فال لگے سی انہوں بچہ آپ نہیں پہنچ سکیا تا انہوں کرم کر لیا جس کرم کر کے وہ دی پہنچ فلان تک ہو گئی اور انہوں آرام نہ لو فل توڑ لے اسی طرح top دیا رحمتہ تا پرپور ہے پر کی میرا ساڑھی ہائیٹ ڈ نہیں چھوٹی ہوند دیں اپر ہاتھ کھا لیے جاندہ ہے میرے ہframes کیوں نہیں آن دے رحمتہ کیوں نہیں آن دیاں پتہ نہیں کوئی کارٹ ہے تو اتھے کارٹ ہوتے کارچ نہیں ہے کیونکہ بلیاں رحمت سائیں دی بسے صدا پرپور اوڈی رحمت ہر پرپور ہے اور انہیں دیکھنا ہے جی اوڈی رحمت پرپور ہے تو میرے ہاتھ کھالی کیوں ہے تیدا مطلب ہے میرے ہاتھ کھالی اس لئی ہے کہ حالے میری ہائٹ یا میرے کرم حالے اس اچائی تک نہیں پہنچے جتھے موڈی رحمتہ نوں آسانی نال حاصل کر سکا ہون میں نوں کی کرنا پینا ہے جتاں بچے نے کرم کیتا ٹیبل نوں لیاں دا اور ٹیبل نوں لیا کے رکھیا ہوتے کھڑ کے فال توڑ لے ہون جے ایسی دیکھئے بچے نے وہ کرم کیتا جس کرم نے ہوتی ہائٹ نوں ہوتی اچائی نوں بدھایا اور وہ فڑا نوں توڑنا آسان کر دیتا ہون بندہ بھی کی کر سکتا ہے بندہ بھی اپنے جیون دے وچہ اگر ہوتی رحمت نوں حاصل کرنا چانتا ہے تو ہون سانوں کی کرنا ہے کہ سانوں وہ یہ دیکھنا پینا کہ اگر میرے کرمہ دی ہائٹ چھوٹی ہے اور اکے تک نہیں میں تو پہنچ ہوندہ تو ہون میں وہ کرم کرا کہ میرے کرمہ دی ہائٹ میری اچھائی میرے گونر میریاں نیکیاں انیاں بد جان کہ میری پہنچ اس مالک دی رحمت تک ہو جاوی ہے سمجھا رہی کہ نہیں ہون جدہ سمجھ لو کہ کتے اشتہار آندا ہے کہ پلاس ٹو والے بچے نوں نوکری ملنی ہے اور بچے دی کوائلیوگیشن ایس لئے دس مئی ہے انہوں کی کر سکتا ہے یہ انہوں لگتا ہے پلاس ٹو پاہی ٹھیک ہے پلاس ٹو والے نوکری مل دی ہے انہوں میں دو سال انتظار کر کے پلاس ون پھر پلاس ٹو منت کرنی پہنی ہے منت کروں گا ہائٹ اچھی ہو گئی تو انہوں میں نوکری حاصل کر سکتا ہے دو سال بعد سمجھ دے اوپنے جس طرح دنیا پی طور تک کوالیفکیشن ہون دی ہے کہ جیڑا اس چیز نوں پانا چاندہ انہوں کوالیفکیشن بھی یہ پوری ریکوائرمنٹ جو ہون دی ہے پوری کرنی پہن دی ہے اسی طرح مالک دی رحمت نوں حاصل کر نواستے بھی ایک کوالیفکیشن ہے پر اتھے دنیا بھی ڈگریان دی لوڈ نہیں ہے سمجھ دے اوپنے یہ دا ہون دا نا کسے نے اگر نوکری پانی ہے تو تے نواہ ڈگری چاہی دی ہے تے کوالیفکیشن چاہی دا ہے پر جی مالک دی رحمت پانی ہے تو اتھے ڈگریان سیٹیفکیشن دی نہیں اتھے ساڑیاں اچھائیاں دی اچھے کرمہ دی ضرورت ہے اتھے اوہ کرم کرن دی لوڈ ہے جو ساڑے ہائٹ نو بد آ سکے تاکہ مالک دی رحمت تک آسانی آسانی نہ پہنچ سکی ہے تاہی تاں جدو انسان سمرن نال جڑتا ہے ستسند نال جڑتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے دھیان کرتا ہے یا کوئی بھی نیکیدہ کم کرتا ہے تو جدہ جدہ ایسی نیکیدے کم کرتے چلے جاندے ہیں اچھا کرم کرتے چلے جاندے ہیں ساڑی ہائٹ اب ہون دی چلی جاندی ہے اور ایسی دھیرے دھیرے مالک دیاں رحمت تاں دے نیڑے پہنچ دے چلے جاندی ہے اور اور پھر ایک ٹائم آندہ ہے جدو بڑی آسانی نہ دو رحمت سانوں مل جاندی ہے پر شروعات کتھو ہون دی ہے شروعات بلے شاہ ہوئی کہندے ہیں بلے آ رحمت سائیں دی بسے صدا پر پور کہ ہر جگہ او دی رحمت ہے کہ اللہ دے اے بشواش اپنے اندر کر کے او دی رحمت دی کوئی کمی نہیں ہے اے میری ہائٹی چھوٹی ہے میں او دی رحمت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں او دی رحمت بھوٹا تا رحمتہ دے فلا نل پریا ہویا ہے جدہ بندہ گیاں امب دا پیڑ ہے امب نل پریا ہویا ہے انار دا پیڑ ہے انار نل پریا ہویا ہے بس اپنی پوچھو چھتے کرنی ہے کہ میں فل توڑ سکاں ادنی او دیا رحمتہ دا پیڑتا رحمتہ نل پریا ہویا ہے بس میں یہ بشواش رکھنا ہے کہ او دی رحمتہ کمی نہیں ہے میں انہوں اپنی اچھائی گنا نہیں پہنگی میں انہوں اپنی اندر دیاں کمیاں رو دور کرنا پہے گا اور اتھے کمیاں دی گل چلی ہے ملانا رومی دے مرشد ہوئے ملانا رومی دے جنہاں نام سی شمس تبریز انہوں دے جیون دے بڑا پیارا قصہ یاد آگیا سن شمس تبریز دے جیون دا کہ ایک وار ناں شمس تبریز اپنے آلم چھ بیٹھے ہیں مالک دے بندگی چھ بیٹھے ہیں جنگل دے ویچے کپیڑ تھے لے تو انہوں تلاش کردہ کردہ ایک نو یوان اپنے کوڑے تے بیٹھا تلاش کر رہیا ہے سمس تبریز نوں اور وہ تلاش کیوں کر رہیا ہے کیونکہ وہ نو یوان دے من دے ویچے کہ اچھا ہے خدا نوں پر ماتما نوں پان دی وہ دے انترے کے تڑف ہے کہ کسی طرح میں نوں میرا رب ملے پرماتما ملے بھگوان ملے انہیں بہت جگہ تلاش کیتی کہ یاں فقیرہ نوں ملےیا کئی جگہ کھوجیا پر ہار لیتا کسی تلاش پوری نہیں ہوئی تا پھر کسی نے کہا سی کہ بھائی اگر توں پرماتما نوں پانا ہے وہ دے کردہ راستہ پانا دے کہ بہت بڑے فقیر ہے یہ نا دا نام ہے تبریز شمس تبریز انہوں دے کول چلا جا انہوں دے صوبت میں چلا جا انہوں جا کے بینتی کر تا پھر تینوں پرماتما تک پانچن دا مارگ مل جائے گا پھر تینوں خدا دا پتا مل جائے گا کہ خدا کتھے ہے اور وہ کتنا مل سکتا ہے اس لئے شمس تبریز دی تلاش کردیا کردیا اس نگر چا پانچیا جتھے شمس تبریز رہن دے سی اور پھر کسے نے دسیات کہ شمس تبریز دیکھ مست فقیر ہے وہ کتے بیگے بندگی کردے کتے بیگے کردے جنگلال چلا جا شیطن مل جان اس لئے جدو دسیات کسے نے کہ جنگلال چلا جا شیطن مل جان کے بندگی تے بیٹھے جنگلال کوڑا توڑ لیا اور لپدہ لپدہ جنگل پوچھے جگہ پہنچ گیا جتھے شمس تبریز بیٹھے ہوئے اپنے مالک دی یاد وچ ہن جدو اس نے دیکھیا کہ اے فقیر بیٹھے ہیں تا کسے نے کہا سی جنگلال چلا جا اوکے تے بندگی تے بیٹھے مل نگے تا لگ دا اے ہی ہے کیونکہ پہلی بار مل رہا ہے اور اس سمیتہ کوئی تصویران بھی نہیں ہون دیا سی آج کال تا بندہ ملے نہ ملے فوٹو ہوں تو یہ بندہ نو پتا لگ جان دا کیڑا فقیر کیڑا ہے پر اس ویلے تصویران فوٹو ہوں یا اتنا دے کوئی سادن نہیں ہون دے سی پر جدو انہیں دیکھیا شمس تبریز انہوں تا مانوے کے یقین ہو گیا کہ یہی ہو سکتے ہیں انہیں شانتی انہا سکون انہا دے چیرے تے ہیں اور اس جنگل دے وچ بے خوف ہوکے بیٹھے ہیں کوئی سچا فقیری ہو سکتا ہے انہیں اپنا کوڑا بنی ہے ایک پاس سے اور کوڑا جا کے بے گیا انتظار کرنے لگا کہ قدو تبریز اپنی اکھاں کھول دیا ہے سو ستونا سمہ گزریا شمس تبریز نے جدو اپنی اکھاں کھول لیا سامنے نو یوان نو دیکھیا تا مسکرا کے پوچھے آیا ہاں بیٹا کس طرح آیا ہے تا اس ویلے اس نو یوان نے کیا کہ مہارج میں او خدا نو پانا چاندہ ہے میں نو دسو خدا کتھے میں او خدا نو پانا چاندہ ہے میں نو دسو خدا کتھے ہے جدو انہی کا لگئی تا شمس تبریز مسکرائے شمس تبریز مسکرائے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کھڑ کے او دے کوڑے دی طرف چلے گئے اور کوڑے کو پہنچ گئے کوڑے نو پیار دیل لگے وہ بھی چلدہ چلدہ کوڑا آگے جدو کوڑے دے کوڑے نو یوانو ہی آگیا تبریز تھا پہلے کوڑے نو پیار دے رہے سی تو اس ویلے شمس تبریز نے مسکرائے پوچھے آگے بیٹا تو سنو پوچھ رہے ہیں کہ میں نو دسو خدا کتھے ہیں میں خدا نو ملنا چاندہ ہیں سنو ایک غلطہ جواب دے تیرا کوڑا کتھے ہیں تیرا کوڑا کتھے ہیں تو اس ویلے وہ کہن دا مارے میرا کوڑا میرے کوڑ ہے ہاں میرے سامنے ہیں کہا کہ ہو نا بھی ہتھوے رہے ہیں تو اس ویلے شمس تبریز کہنے لگے بس بیٹا جدہ تو کہہ رہے ہیں میرا کوڑا میرے کوڑ ہے میرے سامنے ہیں تیسی تہنو دس دئیے او خدا اس کوڑے نو بھی جالا تیرے نزدیک ہے کیونکہ کوڑا تا باہر ہے پر او خدا تیرے اندر ہے لب کتھے رہے ہیں تو تو تلاش ہی غلط جگہ کر رہے ہیں کیونکہ کدھی تو چلا جاندہ ہے مسجدہ دی طرف کدھی چلا جاندہ ہے تیر تھا دی طرف کدھی چلا جاندہ جنگلہ دی طرف کدھی چلا جاندہ پہاڑا دی طرف کدھی چلا جاندہ ہے کسے اور طرف وہ جتھے وہ ہیں اکھا بند کر کے اتھے بھی لبی آگنے تو دیکھے آسا انہوں بیٹھے آنوں ایسی بیٹھے سی اپنے یارنال ملاقات کر رہے سی کتنے ملاقات کر رہے سی اپنے یارنال کیونکہ انہوں یار بنیا جاندہ ہے رب کما گئے تا پھر کی ہندہ ہے وہ شکتی شالی پرماتما اور میں گناہ گر بچہ پر جدو ہندہ رب میرا یار ہے پھر یارہ نار یارہ نو پیار بھی ہندہ تا پھر یار یارہ نیے گلتی بھی نہیں دیکھ دے اپنے یارنا ملاقات کر رہے ہیں سی وہ میری اندر ہندنا سوچ یہ کتے بار ملنا ہندہ تا پھر میں تھے بیا کہ اکھا بند کر کے کیوں بیٹھنا سی پھر تو میں نہیں اتھی ہونے سی جتے وہ دے نا ملاقات ہونے سی سمجھا رہی کہ نہیں انہیں ایک بندہ کہنے دا ہے کہ پہاڑ چاہے تا پھر جنہیں بھی گرو رہبر سارے پہاڑا جی ملے سی کیونکہ پہاڑ چاہے پر نہیں ہم تسی دیکھوں گے کہ یہ سنسار دے اندر کنے گرو رہبر ہوئے کوئی کسے ایری ایچ کتے پہاڑ سی کتے جنگل سی کتے میدان سی کتے ریت سی پر ہر جگہ انہیں نے پرماتما نو پایا کیونکہ پرماتما نو پانا کسے باہر لیا ستھان نا نہیں جڑیا ہویا ہے پرماتما نو پانا ساڑے اندر نال جڑیا ہویا ہے اور اندر ایسی جتھے بھی ہونا گئے پرماتما اوٹھے مل سکتا ہے پھر چاہے تسی جنگل چبے جو پھر چاہے تسی ایریگی ستھان چبے جو چاہے تسی پانی چبے جو چاہے تسی پہاڑ دے سگھرتے چلے جاؤ چاہے گفا ما چلے جاؤ پر کھو جو دی اندر کا نہیں پیندی ہے ملاقات جد بھی ہندی ہے گفا دے نال نہیں جنگل نال نہیں پہاڑا نال نہیں ملاقات جد بھی ہندی ہے اپنے اندر ہندی ہے اور اندر لیے یکتی نال ہندی ہے اس لئے توریز نے کیا کہ خدا تا تیرے کوڑے نال بھی زیادہ تیرے نزدیک ہے کیونکہ کوڑا تیرا باہر ہے اے نو کوئی چُرا سکتا ہے اے کوڑا تیرے نو چھڑ گئے کہ تے بھی دوڑ سکتا ہے پہ جیڑا تیرا خدا ہے نا ہوتا تیرے اندر ہے تو اس لئے نو یوان نے کیا کہ مارا جے خدا میرے اندر ہے جے پگوان و پرماتما میرے اندر ہے تو پھر میں نو نظر کیوں نہیں آندا پھر اوڈا میں نو درشن کیوں نہیں ہندا پھر اوڈے طاقتنوں میں اپنے اندر کیوں محسوس نہیں کردا تو اس لئے شمس توریز نے کیا بیٹا پانچ کارن ہندے ہیں پانچ چیزیں ہندیاں ہیں جیڑیاں ساڑھی آتما دی روحانی شکتی نو کم کر دن دیا سمجھ دے اوکنے یا کہ لو کہ ساڑھے اور پرماتما دے درمیانے کیسا پڑھتا کھڑا ہو جاندہ ہے کہ ساڑھنوں اوڈے نل ملاقات نہیں کرن دن دا اے پانچ کمیاں ہیں یا پانچ چیزیں ایسیاں ہیں انترا سمجھنا ہے توریز دس رے ہیں کنیا چیزیں گیاں انہیں پانچ کہندے پانچ چیزیں اے جڑیاں ایسیاں ہیں جو ساننوں اور ساڑھے ربنوں ایک دو جنا ملاقات نہیں کرن دن دیا جی تو چاندہ تیری روحانیت روحانیت دی شکتی بدے کیونکہ روحانیت دی شکتی روح دے نال جڑی ہوئی ہے کیونکہ روح سمجھ دیوک نہیں اور روح ہے پرماتما دا انش کیونکہ پرماتما پربو او پرمیشور دے اندروں ہی تا ایسی سارے ہیں اوڈے نور تو ہی تا بنے ہیں اس لئے اوڈے نور دا جو انش ساڑھے اندر ہے انہوں آتما کہہ دیتا گیا تو انہوں پرماتما کہہ دیتا گیا اور آتما نو ایسی روح بھی کہلن دے ہیں روح نکل گئی شریف چھو اور روح دے نالی ہو دی روحانیت جڑی ہوئی ہے ہمیں دے اوپنے اس لئے روح سب دی اندر ہے آتما سب دی اندر ہے پر کسے انہوں اپنی آتمک شکتی دا گیاں نہیں ہے کسے انہوں اپنی روحانیت دی شکتی دا گیاں نہیں ہے اوہ گیاں کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ پنج پرکاردیاں کمیاں جو شمس تبریز دس رہے ہیں کہ یہ پنج پرکاردیاں کمیاں ادنا دیاں ہوندی ہیں جڑیاں انسان دی روحانیت دی شکتی دے ادنا دا پردہ بازندیاں ہے کہ انسان اپنے اندر لیو شکتی نو جانی نہیں پاندہ سمجھے نہیں پاندہ اور جی ایسی سمجھا گئی نا جانا گئی نا تا پھر ایسی اوہ دا لاب بھی کدھی نہیں لے سکتے سمجھ دے اوپ نہیں کیونکہ تسی لاب اسے چیز دا لے سکتے جڑی چیز دا تو انہوں پتہ ہوگئے کیا چیز میرے کوڑ ہے تا ایدہ آ فائدہ ہو سکتا ہے ایدہ میں ادنا استعمال کرا تا ایدہ آ لاب میں نو ہو سکتا ہے تا جی میں نو پتہ ہی نہ ہوگئے ہون تو اڑے باپ دادا کوئی قیمتی چیز کاردے میں کتے دوا کے یا کتے رکھ کے چلے گے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے تا تسی ہوتا لاب بھی کتہ لاؤنگے تا جی تو انہوں پتہ لگ جاوے میرے پتہ یا میرے دادے پر دادے نے فلانی جگہ کوئی چیز لکوئی ہے بڑی قیمتی چیز ہے کوئی ہیرہ موٹی سونا چاندی اتھے دوایا ہے اور تسی جاؤ انہوں سمڑے لے آؤں یعنی کٹ لاؤں تو اڑے ہاتھ چو آ جاوے پھر تو انہوں پتہ ہوگئے جی ہیرہ ہے تا انہوں اتنا بیچ کے ایدہ آ لاب لے سکتا ہے یا انہوں کسے نگج جڑا کے اس نگج جڑا کے لاب لے سکتا ہے یا سونے نو اس طرح میں گنا بنا کے یا بیچ کے لاب لے سکتا ہے تسی جو دے کنے پرکارنل فیدے لے سکتے ہو تا جے پتہ ہی نہ ہوئے تا مٹی سمجھ دے ہو کہ نہیں اسی طرح یہ سمجھ لو کہ جدہ ایسی مثال دے رہے ہیں کہ باپ دادہ نے اگر کوئی چیز لکوئی ہوئے نا تا جیسا نو پتہ ہی نہ ہوئے تا مٹی ہے ساڑے واسطے پتہ لگ جاوے تسی جو دا لاب لے سکتے ہیں ہنو سوچو کہ توانو پیدا کرنا لے تو آڈا پیدا اوہ پرماتما انہیں جدو توانو پیجیا نا تا اونا بھی بڑا کوشش شپا کے پیجیا تو آڈے اندر بڑا کوشش شپایا ہے تو آڈے اندر انہوں ایسی کہہ لیے کہ جڑی آتما ہے نا ایک ایسی تیوری ہے جیدے جیدے کہیں خزانیں ہیں پر جیڑا انہوں سمجھ لیندہ ہے جیڑا اوہ دی طاقت نو جان لیندہ ہے اوہ ہر چیز دا لاب لینن شروع کردن دا ہے پھر اوہ جیدہ کہن دے نا کہ آپ دا جیونچ اندر لیندی ہے دوڈیاں نو بھی اندرال پر پور کرنا شروع کردن دا ہے دوڈیاں دے جیونچ بھی اندر پرنا شروع کردن دا ہے اس کر کے آؤ جانئے کہ شمس تبریز داس دے ہے کہ پنج چیزہ انسان دی روحانیت دی شکتی نو کٹا دن دیاں ہے اگر اے پنج چیزہ انسان سمجھ کے ایک ایک کر کے انہ پنجا چیزہ نو اپنے جیونچو دور کردے ہوئے تو اوہ دی روحانیت دی شکتی ہولی ہولی انہی ود جان دی ہے کہ جیدہ لاب انہوں بھی ہوندہ ہے اوہ دے پریوار نو بھی ہوندہ ہے تسماعج نو بھی ہوندہ ہے اندرال سمجھ لو پنج چیزہ گیڑیاں ہیں اور نال نال اے بھی سمجھنا ہے کہ جدوں اوہ پچ چیزہ دسیاں جان تا چیک کرو میری اندر تانی کتے ہیں اگر ہے تا پھر سمجھ لو کہ میری روحانیت دی شکتی یا میری اندر جو پرماتما دی شکتی ہے اسی لئے میں اوہ دا استماعج نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہاں میری کمیاں ہیں اگر میں انہوں دور کروں تا پھر میرے جیونچوی اور جو رحمتہ شپیاں میں پورا پورا انہوں دا اندر لے سکتا ہے پورا پورا انہوں دا فائدہ لے سکتا ہے سو تیارو شو سم سم ریز نے دسیا کہ بیٹا اگر خدا اندر ہے نا تو کہہ رہا ہے تا پھر ادھنا ملاقات کیوں نہیں ہندی تا پنج کمیاں ہندی ہیں انسان دے اندر جیڑیاں کے خدا نو اور انسان دی رو نو اس تو جدہ یا دور کر دن دیا ہے اگر ایک کمیاں دور ہو جان تا انسان اپنا جیوان سفر بنا سکتا ہے پھر سانو روحانی اچو بھی کامیاں بھی ملے گی اور سانو دنیا بھی تورتے بھی کامیاں بھی ملے گی اور ذرا سمجھنا سارے ہیں پہلی چیز رسی تو اس نو یوان نے جتو بینتی کی تھی کہ مارا جو کنیاں پانچ چیزاں ہے تا شمس طوریز نے پہلی چیز کیا کہ بیٹا پہلی چیز ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو کرپیسے شیئر ضرور کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی میں اچھا بزلاو آتا ہے پوزٹیف چینج آتی ہے تو جے بھی آپ کی طرف سے کیا گیا ایک نیک کرم ہوگا ایک سیوہ ہوگی تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سرف سنجھ دروار کانٹیا شریف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچھ کو فولو کرنا نہ بھولیں جے مرکانی 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 جے مرکانی